کمانڈو اٹیک کا وقت آ گیا تھا میں نے اللہ کا نام لیا اللہ سے مدد کی دعا مانگی اور اٹھ کر دریاں سے ہٹ کر ٹبے کی گھاٹی کی طرف اندھیرے میں چلنے لگا میں انتہائی چوکس ہو کر چل رہا تھا یہاں بھی کسی زباہی کی موجودگی کا خطرہ تھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا سارا علاقہ خالی تھا ٹبے کی گھاٹی کے دامن میں آ کر میں نے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا دھلان کی مشکل نہیں تھی یہ گھاٹی میں دن کی روشنی میں بھی دیکھ چکا تھا دھلان اوپر تک صاف تھی کہیں کہیں کوئی جھاڑی دکھائی دے رہی تھی میں نے بسم اللہ پڑی اور جھک کر گھاٹی پر چڑھنے لگا مجھے چڑھنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آ رہی تھی کیونکہ گھاٹی کی دھلان سیدھی نہیں تھی میں دونوں ہاتھوں سے گیلی گھاس کو پکڑ کر اور نیچے پاؤں جمع جمع کر اوپر چڑھ رہا تھا فاصلہ کافی تھا ایک جگہ جھاڑی سامنے آ گئی میں اس کی ٹہنیوں کو پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا اوپر پرانی عمارت کے کھنڈر کا پچھلا حصہ اندھیرے میں کسی قلعے کی دیوار کی طرح نظر آ رہا تھا وہاں روشنی بالکل نہیں تھی یہ بات میرے لیے مفید تھی تھوڑا سانس لے کر میں دوبارہ اوپر چڑھنے لگا آخر میں اوپر پہنچ گیا میں نے سر ذرا سا اٹھا کر بائیں طرف دیکھا مجھے معلوم تھا کہ تیخانے کا راستہ اسی طرف ہے اس طرف کی دیوار کافی آگے گوائی ہوئی تھی کوئی انسان نہیں تھا کوئی آواز نہیں آ رہی تھی میں اوپر ہو کر بیٹھ گیا پھر جھک کر آہستہ آہستہ چلتا پرانی عمارت کی دیوار کے پاس اس جگہ آ کر بیٹھ گیا جہاں دیوار دو طرف گھوم جاتی تھی یہاں مجھے سارا منظر صاف نظر آ گیا مجھ سے کوئی دس قدموں کے فاصلے پر دو فوجی سامنے والی دیوار کے آگے بیدلی سے سست قدموں کے ساتھ چل کر پہرہ دے رہے تھے تیخانے کے زینے والا حصہ یہاں سے دائیں طرف تھوڑا ہٹ کر تھا جو بلکی روشنیوں میں بھی میری نگاہوں سے اوچھل تھا دونوں آرمی کی سیکیورٹی فورس کے باوردی فوجی تھے رائفلیں ان کے کاندوں پر لگی تھیں کوئی گبرو جوان فوجی نہیں تھے قد کاٹ سے بنگالی یا مدراسی لگ رہے تھے ٹہلتے ٹہلتے آپس میں باتیں کرنے لگے مجھے کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ بنگلہ میں بات کر رہے ہیں یا کسی اور زبان میں میں صرف ان کی آواز ہی سن رہا تھا پھر ان میں سے ایک فوجی وہیں چبوتر پر بیٹھ گیا اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگا لیا یہاں دو کھمبوں پر بجلی کے دو بلب چل رہے تھے جن کی کافی روشنی تھی میں سانس لے کر دیوار کی اوٹ میں بیٹھا بڑے غور سے ان فوجیوں کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا یہ کوئی عام سویلین آدمی نہیں تھے فوج کی تربیت یافتہ فوجی تھے ان کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں تھا لیکن میں بھی کوئی عام دکاندار یا مزدور ٹائب کا آدمی نہیں تھا میں ایک تربیت یافتہ کمانڈو تھا بلکہ تربیت اور ٹریننگ میں میں ان سے دس قدم آگے تھا جو ٹریننگ ایک کمانڈو کو دی جاتی ہے وہ اس ٹریننگ سے بہت مختلف ہوتی ہے جو ایک عام فوجی کو ملتی ہے میں اسی طرح اندھیرے میں بیٹھا ان فوجیوں کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا جس طرح کوئی ایار چیتا اپنے شکار کے بلکل قریب پہنچ کر اسے اپنی زد میں لے کر اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب بجلی کی طرح لپک کر شکار کو اپنے قبضے میں لے فرق صرف یہی تھا کہ مجھے اپنے شکار پر جھپٹنا بلکل نہیں تھا بلکہ مجھے ایاری اور اقل سے کام لیتے ہوئے شکار کو اس جگہ بلانا تھا جہاں مجھے اسے آنن فانن دبوچ لینا تھا سارا پلان میں نے اپنے ذہن میں تیار کیا ہوا تھا جب میں نے محسوس کیا کہ اب مزید انتظار خطرناک ہو سکتا ہے تو میں دیوار کے ساتھ بیٹھے بیٹھے اندھیرے میں تین چار قدم پیچھے ہٹ گیا پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا پتلوں کی جیب سے زہریلہ بالپوائنٹ نکال کر اپنے سیدھے ہاتھ میں اس طرح مضبوطی سے پکڑ لیا جس طرح پسٹول پکڑا جاتا ہے میں جہاں زہریلے بالپوائنٹ سے حملہ کرنا چاہتا تھا ایک دم سے دشمن کو دبوچ کر اس کی گردن توڑنے میں خطرہ تھا کہ کہیں تھوڑی سی بھی آواز پیدا نہ ہو جائے اس طرح دوسرا فوجی دوڑ کر وہاں آ سکتا تھا دوسرے فائر نہ ہونے کی صورت میں دوسرا اور تیسرا فائر بھی کر سکتا تھا کیونکہ بالپوائنٹ پینسل سے جب زہریلی سوئی شوٹ ہوتی تھی تو معمولی سی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی تھی یہاں یہی ہتھیار کارگر ہو سکتا تھا کیونکہ دشمن دو بلکہ تین تھے ایک ہوتا تو میں بڑی آسانی سے اسے دبوچ لیتا جب میں نے زہریلہ بالپوائنٹ خاص زاویے سے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو وہیں اندھیرے میں لیٹ گیا اور کوہنیوں کے بل رینگ کر تھوڑا آگے جھاڑیوں کے پاس ہو گیا پھر میں نے وہی حربہ استعمال کیا کہ عام طور پر ایسے موقعوں پر کیا جاتا ہے میں نے ہاتھ سے زمین کو ٹٹول کر ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور ذرا آگے کر کے اچھال دیا پتھر زمین پر گرا تو اس کی آواز پیدا ہوئی مگر دونوں فوجیوں میں سے کسی نے اس آواز کی طرف توجہ نہ دی میں نے دوسرا پتھر اچھالا یہ ذرا بڑا پتھر تھا اس کی زیادہ آواز پیدا ہوئی دونوں میں سے کسی ایک فوجی نے بلند آواز میں کہا دیکھو ادھر کیا ہے یہ ہندوستانی زبان میں جملادہ کیا گیا تھا دوسرے فوجی نے بنگلہ زبان میں کچھ کہا اور پھر مجھے اس کے بھاری جوتوں کی آواز اپنی طرف آتی سنائی تھی میں اندھیرے میں زمین کے بلکل ساتھ لگ گیا میرا ایک رخصار زمین پر اگی ہوئی گیلی گھاس کے ساتھ لگا تھا میں نے دیکھا کہ ایک فوجی میری طرف بڑا چلا رہا ہے اپنی فوجی ٹریننگ پر غیر شعوری طور پر عمل کرتے ہوئے رائفل اس نے کاندوں پر اتار کر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی تھی مگر الرٹ ہو کر نہیں آ رہا تھا ڈھیلے ڈھالے انداز میں آ رہا تھا وہ جھک کر اندھیرے میں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے انچی آواز میں دوسرے ساتھی سے بنگلہ زبان میں کچھ کہا میں نے بلے کا لفظ سنا غالباً اس نے کہا تھا کہ کوئی بلی وغیرہ تھی چلی گئی ہے یہ بنگالی ہندو فوجی تھا وہ جھک کر چلتا میرے بالکل قریب آ کر سیدھا کھڑا ہو گیا اس نے اپنے آپ سے کوئی بات کی اور واپس جانے کے لیے مڑا جیسے ہی وہ مڑا اس کی ایک ٹانگ کی پنڈلی میرے بالکل سامنے آ گئی میں نے زہریلے بالپوائنٹ والا ہاتھ اٹھایا اور فائر کر دیا بالپوائنٹ کی نوک اور فوجی کی پنڈلی کا فاصلہ اس وقت زیادہ سے زیادہ دو انچ کا ہوگا میری ہتھیلی کو محسوس ہوا کہ خفیہ بٹن دبانے سے زہریلی سوئی بالپوائنٹ سے ہلکی سرسراہت کے ساتھ فائر ہو گئی تھی اس کا ثبوت مجھے فوراں ہی مل گیا یہ بھارتی فوجی میرے بالکل قریب کھڑا تھا میں زمین پر موکی بل لیٹا ہوا تھا خدا کا شکر ہے کہ وہ میرے اوپر نہیں گرا اسی لمحے وہ پہلو کے جانب اس طرح گرا جس طرح کوئی آدمی لکڑی کے لٹھ کو پکڑ کر کھڑا ہو پھر اسے چھوڑ دے اور لٹھ دھڑام سے زمین پر گر پڑے اس فوجی کے گرنے سے کافی آواز پیدا ہوئی میں شاہتا تھا کہ زیادہ آواز پیدا ہو میں بجلی جیسی تیزی سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا آواز سن کر دوسرے فوجی نے اس کا نام لے کر پکارا اب میں بھول گیا ہوں کہ اس نے کیا نام لیا تھا جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو اس کے فوجی بوٹوں کی آواز آئی وہ میری طرف آ رہا تھا میں دیوار کے ساتھ کھسک کر اس مقام پر انتھیرے میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا جہاں سے دیوار دوسری طرف گھوم جاتی تھی فوجی جوتوں کی آواز بالکل قریب آ گئی اور پھر میں نے دوسرے فوجی کو دیکھا اس نے بھی رائیفل کاندھے سے اتار کر ہاتھوں میں تھام لی تھی اور تشویش کے لہجے میں اپنے ساتھی کا نام لے کر اسے آوازیں دے رہا تھا جیسے ہی وہ میرے قریب سے گزر کر آگے جانے لگا میں نے بالپوائنٹ پینسل کی نوک اس کی گردن پر لگا کر فائر کی وہ کچھ بولا تھا مجھے یاد ہے اس نے ایک ہاتھ اپنی گردن کی طرف بڑھایا تھا شاید اس کا خیال تھا کہ کسی چونٹی نے اس کی گردن پر کٹا ہے اور وہ ہاتھ سے چونٹی کو مسلنے لگا تھا مگر سائی نائٹ زہر نے اسے اتنی زیادہ محلت نہ دی وہ مو کے بل آگے کو گر پڑا میں اندھیرے میں ساکت ہو کر کھڑا رہا میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ انڈین سیکیورٹی فورس کے یہ دونوں فوجی مر چکے ہیں دوسری طرف سے روشنی کا اکس ان پر پڑ رہا تھا وہ بے حصو حرکت زمین پر پڑے تھے میں نے بالپوائنٹ جیب میں ڈالی اور جھک کر دونوں لاشوں کی گردنوں پر ہاتھ رکھ دئیے دونوں کے دل بند ہو چکے تھے گردن کے قریب دھڑکنے والی رگیں ساکت ہو چکی تھی احتیاط کے طور پر میں نے دونوں کی رائفلیں اٹھا کر چھاڑیوں میں چھپا دی اور اپنے دوسرے اور اصلی ٹارگٹ کی طرف چل پڑا یہ ٹارگٹ پہلے سے زیادہ مشکل تھا لیکن ایک آسانی ضرور تھی کہ ٹارگٹ تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا تھا اور مجھے گھمبوں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جلتے بلب کی روشنی میں تیخانے کے زینے کی طرف جانا تھا جہاں پہلے سے ایک فوجی پہرے پر موجود تھا اور جسے میں نے ٹبے کی گھاٹی کی طرف آتے ہوئے دور سے دیکھ لیا تھا خطرہ صرف ایک ہی تھا کہ میرا غلط ہاتھ پڑ جانے سے فوجی رائفل کا فائر نہ کر دے فائر کی آواز سے اردگرد کے وہ فوجی جو یقیناً وہاں امارت کے کسی نہ کسی کمرے میں موجود ہوں گے الیٹ ہو سکتے ہیں ان کے آنے سے میرا سارا منصوبہ خاک میں مل سکتا تھا اگرچہ مجھے یقین تھا کہ رات کو پہرہ دیتے ہوئے گارڈز نے اپنی رائفلوں کے سیفٹی کیچ آگے نہیں کیا ہوتے کیونکہ عام طور پر ایسا امرجنسی کی حالت میں کیا جاتا ہے لیکن کچھ پتہ نہیں تھا کہ رات کی ڈیوٹی پر موجود سپاہیوں کو آرڈر ملا ہو کہ رائفلوں کے سیفٹی کیچ آگے کر کے پہرہ دیں تاکہ امرجنسی کی حالت میں وہ فوراں فائر چھونک سکیں رائفل کا سیفٹی کیچ آگے کر کے میکزین چیمبر میں ڈالنے سے دو تین سیکنڈ لگتے ہیں لیکن اگر رائفل پہلے سے تیاری کی حالت میں ہو تو فائر کرنے کے لیے سپاہی کو صرف ٹرگر پر انگلی کا دباؤ ہی ڈالنا پڑتا ہے تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے حملہ کرنا تھا میں نے دیوار کی اوٹ سے سر آگے کر کے دیکھا سامنے روشنی میں کھلی جگہ صاف نظر آ رہی تھی وہ چبوترہ خالی تھا جس پر تھوڑے دیر پہلے سیکیورٹی فورس کا سپاہی بیٹھا سگرٹ بھی رہا تھا مجھے اس چبوترے کے قریب سے گزر کر دوسری طرف جانا تھا کیونکہ تیخانے کا زینہ دوسری جانب تھا اب وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں تھا میں دیوار کی اوٹ سے نکلا اور جھک کر تیز تیز قدموں سے دوڑتا ہوا چبوترے کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا میں اس طرح دوڑ کر آیا تھا کہ میرے قدموں کی آواز وہاں سے زیادہ دور نہیں جا سکتی تھی ایک لمحے کے لیے جیسے بیٹھا ویسے ہی بیٹھ رہا میرے کان فضا پر چھائی ہوئی خاموشی پر لگے تھے میرے دوڑنے کی آواز پر وہاں جب کوئی نہ آیا تو میں کھسک کر آگے ہو گیا میں نے سر نکال کر چبوترے کی دوسری جانب دیکھا میں نے اس فوجی کو پہچان لیا یہ وہی فوجی تھا جو ایک دن پہلے میرے اور کیپٹن سانیال کے ساتھ تیخانے کے دروازے تک آیا تھا اور اس نے تیخانے کا اہنی دروازہ کھولا تھا وہ اس جگہ دیوار کے پاس کسی جگہ پر بیٹھا تھا جہاں سے تیخانے کے شیڑیاں نیچے جاتی تھی اس کے سر کے اوپر دیوار سے نکلی ہوئی سلاخ پر بجلی کا بلب روشن تھا وہاں بڑی روشنی تھی اور مجھے اس بھارتی فوجی کی ٹوپی پر لگا ہوا پر بھی نظر آ رہا تھا مجھے اس سپاہی کو ختم کر کے نیچے جانا تھا اچانک مجھے خیال آیا کہ اس سپاہی نے مجھے کیپٹن سانیال کے ساتھ وہاں آتے ہوئے دیکھا ہے وہ میری شکل پہچانتا ہے اگرچہ اس میں خطرہ بھی تھا لیکن ایسا خطرہ نہیں تھا کہ وہ مجھے سامنے دیکھتے ہی گولی چلا دے یا مدد کے لیے شور مچا دے اس خیال کے ساتھ ہی میں نے چبوترے کے پیچھے بیٹھے بیٹھے ہاتھ پھیر کر اپنے بال درست کیے قمیز کا کالر سہی کیا اور اٹھ کر بڑے اتمنان سے فوجی کی طرف چلا گیا اس نے ایک آدمی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور رائیفل کی نالی میری طرف کرتے ہوئے کہا اتنی دیر میں میں اس کے قریب آ چکا تھا میں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ باندھ کر ہندووں کی طرح نمسکار کیا اور کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں میں کیپٹن سانیال کے ساتھ یہاں آیا تھا میں کیپٹن صاحب کا دوست ہوں یاد نہیں وہ مجھے ساتھ لے کر نیچے پاکستانی قیدی کے پاس لے گئے تھے اور میں نے تم سے پانی کا گلاس منگوایا تھا اس نے مجھے پہچان لیا تھا مگر فوجی آخر فوجی ہوتا ہے وہ اتنی زلدی ہتھیار نہیں پھینکتا بندوق کی نالی کا رخ اس نے میری طرف ہی کیا رکھا اور بولا ٹھیک ہے سر ہم تم کو پہچان گیا ہے پر تم رات کو ادھر کیا کر رہا ہے میں نے کہا یار میں اکیلا نہیں آیا کیپٹن صاحب بھی میرے ساتھ ہی آئے ہیں وہ بس آتے ہی ہوں گے بھگوان کے لیے یہ بندوق تو نیچے کر لو میں نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کی رائیفل کی نالی کو نیچے کر دیا اس کے ساتھ ہی میں نے اتنی زور سے اس کی ٹانگوں کے درمیان اپنے بوٹ کا ٹھڑا مارا کہ رائیفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ دہرا ہو گیا اور اس نے حلق سے آواز نکالی ہی تھی کہ میرے سیدھے بازو کا شکنجہ اس کی گردن کے گرد فولاد کی طرح ہاں جگڑا ہوا تھا اور پھر صرف ایک جھٹکے کی ہی دیر تھی اصل میں یہ دونوں حرکتیں ایک ساتھ ہوتی تھی دشمن کو جب مجھے حلق کرنا ہوتا تھا تو میں اس کی گردن اپنے فولادی بازو کے شکنجے ملیتے ہی جھٹکے سے توڑ دیا کرتا تھا مجھے خود پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نے دشمن کی گردن میں شکنجہ پہلے ڈالا تھا یا جھٹکے سے اس کی گردن پہلے توڑی تھی میرا کام صرف اتنا تھا اور یہی میرا کمال فن تھا کہ دشمن کو اتنی محلت نہ ملے کہ وہ اپنے بازو اوپر اٹھا سکے اور جوا بھی حملہ کر سکے اس داؤ کو میں بڑی محارت سے استعمال کرتا تھا اور میرے اس داؤ سے دشمن کا بچنا تقریباً ناممکن تھا جب بھارتی فوجی نے اپنے جسم کا سارا بوجھ میرے بازو پر ڈال دیا اور اس کے دونوں بازو نیچے لٹک گئے تو میں سمجھ گیا کہ اس کا کام تمام ہو گیا ہے میں اسے اسی طرح گردن اپنے بازو کے شکنجے میں لیے گھسیٹ کر دیوار کے پیچھے اندھیرے میں لے گیا وہاں اسے زمین پر ڈال کر اس کی بیلٹ سے لگا ہوا چابیوں کا چھلہ نکال لیا اس میں تین چار ہی چابیاں تھی اس کی رائفل میں نے دور پھینکنے کی بجائے اپنے کانتھے پر ڈال لی تھی میں دوڑ کر سیڑھیوں میں آیا اور جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگا اوپر جو بلب لگا تھا اس کی روشنی نیچے آ رہی تھی میں چھلے میں سے ایک ایک کر کے چابی آہنی دروازے کے تعلے کو لگانے لگا چابی لگ گئی تعلہ کھل گیا میں نے دروازے کے ایک پٹ کو الگ کیا اور اندر گھس گیا اندر وہی کمزور روشنی والا بلب جل رہا تھا ٹاٹ پر ہمارا غازی جوان دیوار کی طرف قسمہ پرسی کے عالم میں پڑا شاید سو رہا تھا میں نے جاتے ہی اس کا کندہ ہلایا تو وہ اٹھ پڑا وہ ایک ایسے شیر کی طرح لگ رہا تھا جسے پنجرے میں بند کر کے بھوکا پیاسا رکھا گیا ہو میں نے جلدی سے اسے اٹھاتے ہوئے کہا جلدی سے میرے ساتھ نکل چلو وہ اپنے اسی اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا آخر تم ہو کون اس نے مجھے پہچان لیا تھا کہ میں وہی ہوں جو ایک دن پہلے کیپٹن سانیال کے ساتھ اس کے پاس آیا تھا اور اسے کوئی دوائی پینے کے لیے کہا تھا میں نے بھی خالص فوجی انداز میں جواب دیا بکو مت جانگلی اٹھو میرے ساتھ بھاگ چلو میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہاری جان بچانے آیا ہوں اٹھو ڈبل سے چلو میں نے اسے پکڑ کر کھڑا کر دیا اب معاملہ کچھ کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا سیڑھیوں کی طرف بھاگا وہ بھی میرے پیچھے بھاگا میں نے اسے سیڑھیوں پر اشارے سے روک دیا خود سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا اور گردن اٹھا کر باہر دیکھا باہر کوئی نہیں تھا ایک جانب دیوار کے پاس بھارتی فوجی کی لاش پڑی تھی اس کی رائفل میرے کاندے سے لٹکی ہوئی تھی میں نے اپنے فوجی کو اشارہ کیا اور میں باہر نکل آیا اپنا فوجی جوان بھی باہر آ گیا وہ میرے پیچھے پیچھے تھا اس کی وردی چیتروں کی طرح لگ رہی تھی میں گھاٹی والی دیوار کی طرف بھاگا وہ بھی میرے پیچھے دوڑا میں نے محسوس کیا کہ دوڑتے وقت وہ کمزوری محسوس کر رہا ہے یہ مسلسل فاقوں اور وحشیانہ عذیت کی وجہ سے تھا جہاں پرانی عمارت کی دیوار کے پاس گھاٹی کی ڈھلان نیچے جاتی تھی میں وہاں بیٹھ گیا اور اپنے فوجی جوان کو بھی بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا میں نے نیچے اشارہ کرتے ہوئے کہا ہمیں نیچے اترنا ہے ڈھلان زیادہ نہیں ہے مگر سنبھل کر اترنا ہوگا اور مو گھاٹی کی طرف کر کے اترنا ہوگا جلدی کرو گو میں نے گو کہا تو اندھیرے میں اس کی آنکھیں مجھے اپنی طرف دیکھتی ہوئی نظر آئیں وہ گھاٹی کی دیوار پر ہاتھ جماتے ہوئے پاؤں نیچے کر کے اترتے ہوئے بولا کیا تم فوجی ہو میں نے کہا چپ رہو جوان بولو گے تو ہم دونوں رگڑے جائیں گے ہم گھاٹی کی ڈھلان پر آندھے پڑ کر آہستہ آہستہ نیچے اتر رہے تھے سیدھے ہو کر گھاٹی اترنے میں مو کے بل گرنے اور نیچے تک لڑکنے کا ڈر تھا سیدھی اترائی نیچے کوئی پچاس ساٹھ فٹ تک تھی اس کے بعد ہم نے اپنے جسم سیدھے کر لیے اور گھاس کو اور جھاڑیوں کو پکڑ کر بیٹھ کر اترتے چلے گئے ہم جتنی جلدی اتر سکتے تھے اتر رہے تھے میں نے اندھیرے میں پاک فوج کے جوان کو دیکھا کہ اس میں جیسے ایک نئی طاقت آگئی تھی نیچے آتے ہی میں نے اس سے کہا سامنے دریا ہے ہمیں دریا پر تیر کر دوسرے کنارے پر جانا ہے تمہیں تیر نہ آتا ہے وہ بولا آتا ہے تم آگے چلو میں اسے ساتھ لیے دریا کی طرف چلا ہم تیز تیز چل رہے تھے یہاں درخت بھی تھے اور انچی انچی جھاڑیاں اور سرکندوں کے چھنڈ بھی اندھیرہ ہونے کی وجہ سے میں تھوڑی دور چل کر پیچھے دیکھ لیتا پاک فوج کا جوان برابر چلا رہا تھا میرے پاس آ کر اس نے کہا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں رکومت چلتے جاؤ ہم دریا پر پہنچ گئے آسمان پر کوئی ستارہ نہیں تھا تمام ستارے بادلوں میں چھپ چکے تھے بارش بھی روکی ہوئی تھی دریا کا پارٹ اندھیرے میں دھندلہ سا دکھائی دے رہا تھا ہوا بھی نہیں چل رہی تھی فضا حب سالوت تھی فوجی جوان میرے قریب جھک کر دریا کو دیکھنے لگا میں نے اسے دریا میں اپنے پیچھے کودنے کا اشارہ کیا اور دریا میں چھلانگ لگا دی مجھے اپنے پیچھے اس کی چھلانگ لگانے کی آواز آئی پانی ٹھنڈا تھا اس کا بہاؤ زیادہ تیز نہیں تھا اس نے سامنے والے کنارے کی جانب تیرنا شروع کر دیا کچھ دور جا کر پیچھے گردن گھما کر دیکھا اپنا فوجی جوان بھی مجھے اندھیرے کے دھندلکے میں تیرتا نظر آیا وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر تھا اور بڑی مہارت سے تیر رہا تھا دریا کے وسط میں پانی کا بہاؤ دیز تھا مگر ہم اس کو پار کر گئے اور دوسرے کنارے پر پہنچ گئے دریا سے نکلتے ہی میں نے اور فوجی جوان نے اپنی قمیزیں اتار کر نچوڑی اور وہیں بیٹھ کر سانس درست کرنے لگے دریا کا پارٹ اگرچہ زیادہ چوڑا نہیں تھا مگر وسط میں آ کر ہمیں دریا کی لہروں سے نکلنے کے لیے کافی جد و جہد کرنا پڑی دریا آخر دریا ہوتا ہے نہر خواہ چوڑی ہی کیوں نہ ہو دریا کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہم نے فوری گیلی قمیزیں دوبارہ پہن لی فوجی جوان نے کہا ہمیں اب کس طرف جانا ہوگا میں نے کہا یہاں سے ہم دریا کے ساتھ ساتھ اوپر کی جانب جائیں گے لیکن دریا سے ہٹ کر یہاں سے کوئی چالیس میل کے فاصلے پر ایک خفیہ جگہ ہے وہاں تمہیں پہنچانا ہے فوجی جوان بولا اتنی دور تک پیدل چلنے سے ہمیں صبح ہو جائے گی میں اپنی فوجی وردی سے پہچان لیا جاؤں گا اتنی دیر میں میرے فرار کا بھی پتہ چل چکا ہوگا فوجی سارے علاقے کو گھیرے میں لے لیں گے کسی اور طرف نکل چلتے ہیں میں نے کہا ہم جس طرف بھی گئے جب صبح ہوگی تو ہم یہاں سے بیس بائیس میل آگے نہیں ہوں گے بہتر یہ ہے کہ جس طرف میں کہتا ہوں اسی طرف چلو یہاں سے نکلو صبح ہونے والی ہوگی تو چھپنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر لیں گے وہ کہنے لگا فکر نہیں چلو اور ہم دریا سے ہٹ کر درختوں میں چلنے لگے میں نے اس کا نام اور عہدہ پوچھا اس نے کہا میں تمہیں اپنا صرف نام اور عہدہ ہی بتاؤں گا اپنی ریجمنٹ کا نام نہیں بتاؤں گا ابھی تک پورا یقین نہیں کہ تم پاکستانی ہو ہم اندھیرے میں جلدی جلدی چلے جا رہے تھے میں نے کہا ٹھیک ہے تم نام اور رینک بتا دو مجھے کچھ اور معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا نام اور عہدہ بھی اسی لئے پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں بلانے میں مجھے آسانی ہو اس نے اپنا نام محمد شریف اور عہدہ نائک بتایا میں نے اس کے بعد اس سے کوئی سوال نہ کیا میری ساری توجہ اس علاقے پر مرکوز تھی جس میں سے ہم گزر رہے تھے شاہدین نے کہا تھا کہ چندر نگر سے دریا پار کرو گے تو ناریل کے درختوں کا زخیرہ شروع ہو جائے گا اس کے آگے کھیت اور میدان آئیں گے ہم اس وقت ناریل کے درختوں کے زخیرے میں سے گزر رہے تھے یہ سلسلہ ختم ہوا تو سامنے کھیتوں اور کہیں کہیں درختوں کے سیاہ جھنڈوں کا سلسلہ دکھائی دیا ان کے پیچھے دور آبادی کی روشنی نظر آ رہی تھی نائک شریف نے پوچھا ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں کیا میں نے کہا ہاں فکر نہ کرو آ جاؤ اس طرح ہم نے باقی رات چلتے چلتے گزار دی میں دریا کے ساتھ ساتھ اگرچہ اس سے کچھ فاصلے پر چل رہا تھا کیونکہ اسی دریا نے ہمیں شاہدین کی کمین گاہ تک پہنچانا تھا اب وہ جگہ آگئی تھی جس کے بارے میں شاہدین نے کہا تھا کہ وہاں تمہیں راستہ تلاش کر کے آگے چلنا ہوگا راستے میں صبح ہو جائے گی تو کوئی مناسب جگہ دیکھ کر چھپ جانا اور جب تک دوبارہ رات کا اندھیرہ نہ پھیل جائے اسی جگہ چھپے رہنا چنانچہ میں اپنی اقل سے کام لے کر چل رہا تھا اور راستہ دیکھتا جا رہا تھا آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں میں سے صبح کا نور چھلکنے لگا تو میں نے نائک شریف سے کہا جوان اب ہمیں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنی ہے جہاں ہم چھپ کر دن گزاریں اس وقت ہم دریا سے کافی ہٹ کر ایک جگہ کھیتوں کے پاس بیٹھے تھے نائک شریف بولا تم لگتا ہے اس علاقے سے واقف ہو میں تو پہلی بار آیا ہوں تم ہی کوئی جگہ تلاش کر لو میرا خیال ہے کہ اب تک میرے فرار کا علم ہو چکا ہوگا اور انڈین فوجیوں کی لاشیں بھی ان لوگوں نے دیکھ لی ہوں گی میں نے کہا تم پیچھے کی بات نہ کرو یہاں بیٹھے رہو میں کوئی جگہ دیکھ کر آتا ہوں میں نے پاک فوج کے جوان نائک شریف کو وہیں بٹھایا اور خود کھیتوں میں سے ہو کر آگے نکل گیا دن کا اجالہ پھیل رہا تھا کھیت کھیتوں میں بنے ہوئے مچان درخت اور دریا کے ساتھ اگے ہوئے درختوں کا سلسلہ صاف دکھائی دینے لگا تھا بنگال اور جنوبی ہندوستان میں ناریل کے درخت بہت زیادہ ہوتے ہیں ان علاقوں میں ناریل کی چھال سے بنی ہوئی مصنوعات کو بڑی اہمت حاصل ہے ناریل کی چھال کو بٹھ کر ان کی چھٹائیاں دریاں اور رسے بنائے جاتے ہیں ناریل کے زخیروں میں اکثر جگہوں پر لوہے کے بڑے بڑے چرخے لگے ہوتے ہیں جہاں مزدور عورتیں اور مرد دن بھر ناریل کے ریشوں کو بٹھ کر ان کی چھوٹی چھوٹی رسیاں اور باریک دھاگے بناتے ہیں ان جگہوں پر انہوں نے اپنے لیے دو ایک جھومپڑیاں ڈالی ہوئی تھی جہاں وہ اپنی روز مرہ استعمال کی چیزیں بھی رکھتے تھے اور بعض مزدور رات کو ان جھومپڑوں میں سو جائے کرتے تھے جب رسیاں بٹھنے کا کام کچھ دنوں کے لیے ختم ہو جاتا تو یہ جھومپڑیاں خالی پڑی رہتی تھی تھوڑی دور چلنے کے بعد مجھے ایسی ہی ایک جھومپڑی نظر آئی جھومپڑی بالکل خالی تھی وہاں ناریل کے کافی درخت تھے اور دریا کے جانب اونچے سرکنڈوں نے ایک دیوار بنا رکھی تھی دن کو چھپنے کے لیے یہ جگہ بڑی مناسب تھی آس پاس کوئی زیرو دکھائی نہیں دیتی تھی میں نائک شریف کو جھومپڑی میں لے آیا ہم نے جھومپڑی کے دروازے کے آگے چھاڑیوں کی شاخیں کاٹ کر اس طرح لگا دی کہ آڑ بن گئی اور باہر سے ہم دکھائی نہیں دیتے تھے دن کافی نکل آیا تھا میں نے نائک شریف سے کہا تم یہاں بیٹھو جوان میں کہیں سے کچھ کھانے پینے کو لاتا ہوں خبردار جھومپڑی سے باہر مت نکلنا میں دریا کی طرف جانے کی بجائے اس کے سامنے کی جانب جہان دھان کے ہرے بھرے کھیت عبر آلود صبح کی تھنڈی ہوا میں لہرا رہے تھے نکل گیا مجھے یقین تھا کہ یہاں کوئی نہ کوئی گاؤں ضرور ہوگا ایک جگہ کھیتوں میں اونچی مچان کے قریب جھومپڑی کے باہر مجھے دھوان اٹھتا نظر آیا میں قریب چلا گیا وہاں ایک بوڑھی عورت چولے میں آگ جلائے اس پر سلور کی کالی دیکچی رکھے چولے میں سوکھی شاخیں ڈال رہی تھی میں نے پاس جا کر اسے نمسکار کیا اور وہاں کی عام بولچال والی ہندوستانی میں کہا میری بیوی بیمار ہے ہم دریا پار جانے کے لیے ناؤ کا انتظار کر رہے ہیں کیا ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے گا بوڑھی بنگالی عورت پر میری فرضی بیوی کی بیماری کا سن کر بڑا اثر پڑا جلدی سے جھومپڑی میں گئی اندر سے کیلے کا بڑا سا پتہ لے کر آئی پھر دیکچی میں جو کچھ کرم کر رہی تھی وہ نکال کر پتے پر ڈالا اور مجھے دیکھ کر بولی یلو بیٹا میرے پاس یہی کچھ ہے میں نے جیب سے دس روپے کا نوٹ نکال لیا اور اسے دیا اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا مگر میں نے زبردستی نوٹ اس کے پاؤں کے پاس رکھ دیا اور کچھڑی کیلے کے پتے پر لپیٹ کر دوسری طرف کھیتوں سے ہوتا ہوا نائک شریف کے پاس آ گیا ہم نے مل کر کچھڑی کھائی اور خدا کا شکر ادا کیا میں نے نائک شریف سے کہا کہ وہ اگر زخمی ہو گیا تو دشمن کے ہاتھ کیسے لگ گیا اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنی پوزیشن میں چلا جاتا یا وہیں زمین پر پڑا رہتا تو اپنی میڈیکل کور کے آدمی اسے اٹھا کر واپس لے جاتے نائک بولا کہ چونٹا کے محاص پر بھارت نے بہت بڑی طاقت سے حملہ کیا تھا لیکن ہمارے جوانوں نے اس کے ہر حملے کو ناکام بنایا اپنے توپ خانے نے بھی بڑی آگے جا کر گولہ باری کی میرا تعلق انفنٹری ریجمنٹ سے تھا دشمن کی توپیں اور ٹینک اور مارٹر گنے اندھا دھند گولہ باری کر رہی تھی مگر ہم اپنی پوزیشنوں پر ڈٹے رہے جب گولہ باری رکی تو میں نے ایڈوانس کیا دشمن نے گولہ باری شروع کر دی تین طرف سے اس کے ٹینک ہماری طرف بڑھے وہاں گرد و غبار اور بارود کا دھواں اس قدر زیادہ تھا کہ کچھ نہیں دیکھ رہا تھا میں اپنی کمپنی سے بیچڑ گیا تھا اور مجھے علم نہیں تھا راکٹ لانچر میرے پاس تھا میں نے دشمن کے ایک ٹینک کو دیکھا تو راکٹ فائر کر دیا ٹینک کو آگ لگ گئی اور دھماکے سے پھٹ گیا لیکن کسی طرف سے مشین گن کا برسٹ آیا اور اس کی ایک گولی میری ٹانگ کے پٹھے کو چیٹتی ہوئی نکل گئی یہ کوئی ایسا زخم نہیں تھا میں اپنے مورچوں کی طرف ہٹنے لگا لیکن میں دشمن کے مورچے کے پاس جا نکلا ایسی صورت بن گئی کہ میری ٹانگ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا میں وہی بیٹھ کر زمین پر فیلڈ پٹی باندھ رہا تھا کہ دشمن کے تین سپاہی سٹین گنے تان کر میرے سر پر آن کھڑے ہوئے یوں میں دشمن کی قید میں آ گیا ان لوگوں نے کئی روز تک مجھے امریٹ سر کے جیل میں رکھا اور مجھ پر وحشیانہ تشدد کیا دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ میں رانی توپ کا توپچی ہوں وہ مجھ سے رانی توپ کے بارے میں اور ان کی پوزیشنوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے مجھے معلوم تھا کہ اپنی رانی توپیں کہاں کہاں پر ڈپلائے ہیں لیکن دشمن کو اس بارے میں ایک لفظ بھی بتانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا امریٹ سر سے مجھے دلی لائے گیا وہاں بھی مجھے ٹورچر کیا گیا میں نے اپنی زبان بند رکھی دشمن کو سوائے اپنے نام اور نمبر کے کچھ نہ بتایا جب دشمن مایوس ہو گیا تو وہ مجھے کلکتے کے اس ٹورچر سیل میں لے آئے جہاں تم نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا میں بڑے غور سے نائق شریف کی باتیں سن رہا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں کیا میرا تعلق کمانڈو فورس سے ہے یا میں کشمیری مجاہد ہوں میں نے مسکراتے ہوئے کہا میں کشمیری مجاہد ہوں وہ بولا مگر تم پنجابی جس طرح بولتے ہو ملکل پنجابی لگتے ہو میں نے کہا میں پنجابی ہی ہوں لیکن کشمیر کے محاص پر کشمیری حوریت پرستوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوں مجھے باہر جھاڑیوں میں ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی گزر رہا ہے میں نے جھونپڑی کی اقبی دیوار کے سوراخ میں دیکھا ایک بنگالی دہاتی سر پر سوکھی شاخوں کا گٹھا رکھے جھاڑیوں میں سے دریا کی طرف جا رہا تھا وہ جھونپڑی کے قریب سے گزرا تو میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر نائک شریف کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا جب دہاتی کافی آگے نکل گیا تو ہم نے پھر سے باتیں شروع کر دیں مجھے اندر سے ایک دھڑکہ ضرور لگا ہوا تھا کہ آرمی کی قید سے کسی پاکستانی فوجی کا فرار ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی اور فرار ہوتے وقت ہم تین بھارتی فوجیوں کو حلاق بھی کرائے تھے یقینی بات تھی کہ دریا پار کر کے سارے علاقے کا آرمی کی انٹیلیجنس نے محاصرہ کر لیا ہوگا دن کی روشنی میں ہم سفر کرنے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتے تھے کسی بھی جگہ ملیٹری انٹیلیجنس یا فوجیوں سے آمنہ سامنا ہو سکتا تھا نائک شریف کی وردی کا رنگ پاکستانی تھا اگرچہ وہ کافی پھڑ چکی تھی لیکن خاکی قمیز پتلون اور بوٹوں سے وہ صاف پہچانا جاتا تھا کہ یہ پاکستانی فوج کا جوان ہے اس دوران انٹیلیجنس والوں کو موقع مل رہا تھا کہ وہ علاقے میں چاروں طرف پھیل کر پورے پلان کے مطابق ہماری تلاش جاری رکھ سکیں وہ اس چھونپڑی میں بھی آ سکتے تھے جہاں ہم چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے ہم جو بھارتی فوجی کی رائیفل اپنے ساتھ لے کر فرار ہوئے تھے میں نے صبح ہوتے ہی وہ رائیفل بھی جھاڑیوں میں ایک جگہ پھینک دی یہ رائیفل اب ہمیں گرفتار کروا سکتی تھی میں بڑی سخت بے چینی کے ساتھ دن گزرنے اور شام کا اندھیرہ پھیلنے کا انتظار کر رہا تھا یہ لمحات آج بھی مجھے جاد آتے ہیں میں بے چین سے ہو جاتا ہوں بہرحال کسی نہ کسی طرح دن گزرا جیسے ہی شام ہوئی درختوں کے نیچے اندھیرہ پھیلنے لگا ہم چھونپڑی سے نکل آئے اور کلکتے کی طرف فرخ کر لیا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں